ویلکم ٹو کی پوائنٹس چینل دوستو ہمارے معاشرے میں بہت سی من گھڑت اور حقائق سے کوسوں دور بہت ساری مسکنسپشنز موجود ہیں جن کی وجہ سے بہت سی حقائق سے اگاہی ممکن نہیں ہو پاتی ہمیشہ کی طرح آج پھر سے کی پوائنٹس آپ کے لیے ایک مسکنسپچر کو لے کے حاضر ہے جس کو جاننا شاید کافی دلچسپ اور حیران کن ہو سکتا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ کا استعمال کیسا ہے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے تاہم دور حاضر میں اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ طبی مہارین کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں مہارین غزائیت کے مطابق مچھلی اور دودھ کے ایک ساتھ استعمال سے کسی قسم کے نقصان کی سائنسی یا طبی طور پر کوئی دلیل نہیں ملتی یہ صرف ایک کہانی ہے ان دو کھانے کی اشیاء کے بیعقودہ استعمال سے نقصان صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ مچھلی یا دودھ میں سے کسی ایک سے الرجی ہو مہارین کے مطابق اگر دونوں کی غزائیت اور افادیت کو دیکھا جائے تو مچھلی اور دودھ دونوں ہی ہائی پروٹین اور مکمل غزائیں ہیں کسی بے بیماری کے بعد کمزوری سے نجات پانے کے لیے ان کا ایک ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے مہارین کا مزید کہنا ہے کہ دونوں غزائوں کو صحیح طریقے سے پکا کر کھایا جائے اگر مچھلی کچھی رہ گئی یا دودھ مناسب طریقے سے عبال کر نہ استعمال کیا جائے تو انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس میں خارش یا غزا کا حضم نہ ہونا شامل ہے مچھلی کھانے کے بعد دودھ کا استعمال قطعا خطرناک نہیں مگر ان دونوں غزائوں کا استعمال صحت کے لیے کچھ خاص نہیں جانا جاتا خاص طور پر ان کے لیے جن کا میدہ یا قوت مدافعت کمزور ہو مہارین غزائیت کے مطابق اگر انتہائی ضروری نہ ہو تو ان دونوں غزائوں کے ایک ساتھ استعمال سے گریز ہی کرنا چاہیے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اسی طرح کی اچھی اور بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی